گانٹ سے پنساری بن بیٹھے پرمیشور کی وانی میں لکھا ہے کہ بیکھوں کے لسکر پھریں یہ بانی چور کٹھوریں ست گردام نہ پہنچیں گے یہ چور آسی کے دوریں کہتے ہیں یہ سنتوں کے پنتھوں کے ٹوڑ کے ٹوڑ پھریں ہیں یہ وانی چور کٹھور یہ ہماری وانی کو چُرا کر کے اپنے پنتھ بناوے ہیں اور یہ ست لوگ نہیں جا سکتے یہ چور آسی کے دور یہی دکے کھاؤں گے بھوت بنیں گے کتا گدے بنیں گے سور بنیں گے اب اس انہوں نے کیا کیا ہے کرنے نو دیدھار میل میں پیارا ہے ایک سبد ہے پرماتمہ کبیر جی کا جس میں پورا ورن دیا ہوا ہے اسی کے آدھار سے انہوں نے یہ پنساری بن گئے اسے ایک سبد تھے اس میں سوہم سبد بھی لے لیا ہے نشمت اور اوم سبد اومکار ہے اور پھر ست سبد گیتہ جدہ ہے نمبر سترہ کے سلوک نمبر تئیس میں یہ تین منطر بولے ہیں اوم تت ستی تی نردیسہ برمنا تروید سمرتا ہے اوم اور یہ تت سبد دو سانکیتیک ہے جن کو ستنام مل چکا ہے وہ سمجھ جائیں گے ان دو اکھروں کے دو اکثروں کو مل کر ستنام بنتا ہے ایک اوم اکثر اور دوسرا یہ تت سانکیتیک ہے ان دونوں اکثروں سے مل کر یہ ستنام بنتا ہے اور یہ جاپ کرنے کا ہے اور پھر تیسرا نام اوم نام تو ہم نے یہاں سے پیچھا چھڑوا ہوگا اوم نام کی کمائی جیسے گیتہ جی ادھائے نمبر اٹھارہ کے سلوک نمبر چھاسٹ میں گیتہ گیانداتا برحم کہتا ہے کہ سروے دھرمان پریتج مام ایکم سرنم ورج میرے ستر کی جو پوجائے ہیں اوم نام کی جو تیری پوجائے ہیں وہ مجھ میں تیاغ اور ایکم سرنم اس سروے سکتیمان پرماتمہ کی سرنم اجاز جس کے برابر دوسرا کوئی نہیں ہے اے دوی تیہ اور اہم توہ سروے پاپے با مکشامی ماسوچ میں تجھے سب پاپوں سے مکت کر دوں گا تو چنتہ مت کر تو یہ اوم نام کی کمائی ہم اس برحم کو دے دیں گے اوم نام کی جاب کا جو دھن ہے اور یہ ہمیں یہاں سے چھوڑ دے گا کال کے بند سے چھوڑ دے گا اپنی قید سے جانے کا آدیش دے دے گا اور ست نام کے یہ دو اکثر ست نام میں دو اکھن ہیں ایک یہ اوم دوسرا وہ تت اور وہ تت سانکیتی کا یہ داس بتائے گا تو اس تت سب تت نام تت جاب جو سانکیتی اس کے منتر کی کمائی وہ ہم کو بہور گفہ تک لے جاو گی اور بہور گفہ میں جا کے اس منتر کا کام بند ہو جاگا اور وہاں سے ہمیں ست لوگ دکھائی دے گا پرویس نہیں ہو سکتے اب جیسے آپ جی نے کوئی نوکری پرابت کرنی ہے آپ جی نے پڑھائی بھی کر لی ٹریننگ بھی کر لی اور آپ جی کو یہ بھی دکھا دیا کہ یہ دیا آپ کی نوکری لگی تو اس آفیس میں آپ کی ڈیوٹی لگے گی تو وہ نوکری اپوائنٹمنٹ جب ہو جائے گی ایک تو بار تک دیکھا اپوائنٹمنٹ ہونے کے بعد پھر وہاں کا دکاری بن جاتا ہے تو ایسے ہی وہ تیسرا نام جو ہے اس بہور گفہ سے آگے ست لوک میں پرویش کر آگا وہاں ستھائی ستھان دے گا تو اس میں سپشت کیا ہے کہ ایک چھڑاوے ایک لکھاوے اور تیسرے کے بارے بتایا ہے وہ ندھ گھر اس پرماتما کے پاس پہنچاوے دیکھئے گا یہ وہی سنت مت بھاگ پرکاس چیار سنت مت پرکاس بھاگ چیار ہے اور اس کے پریشت نمبر دو سو ایک سٹھ ویسٹھ کو پھر دیکھئے گا یہاں دیکھئے گا سوئی گرو پورا کہاوے دو اکھر کا بھید بتاوے ایک چھڑاوے ایک لکھاوے تو پرانی نجھ گھر کو پاوے جے تو پڑھا پنڈیت بندوئ اکھر دوئ ناما پرنوات نانک ایک لنگہاوے جے کر ستھ سماؤں ایک اور الگ منتر ہے وہ پار کرے گا کتی اوپر لے جاگا یہ گرو گرن صاحب میں گیارہ سو کہتر پریشت پر ہے اور پرمیشور کبیر جی کی وانی بھی اس میں لکھی ہے یہی کبیر صاحب جی کہتے ہیں کہے کبیر دوئی اکھر بھاکھے دوئے اکھر تو بولے اس کا جاپ کر دو اکھر بولن کے ہیں جاپ کرن کے ہیں سنان کے ہیں بول کا بتان کے ہیں جیسے اپدیش دیے جاتے ہیں کہے کبیر اکھر دوئے بھاکھ اور ہوئے گا خسم تلے گا راکھے کہتے ہیں یہ دو اکھر ستنام کا جاپ کر اور یدھی ادھیکاری سے پرابت ہوگا تو پرماتمہ تیری ٹیک رہ جائے گی یدھی دھنی ہوگا خسم ہوگا یعنی مالک ہوگا صحیح ہوگا تو تجھے تیری رکھشا کر لے گا تجھے ست لوگ بھیج دے گا اور نکلی یہ نام دے گا یہ دو اکثر دے گا کوئی نکلی گروہ تو اس سے پھر بات بڑے کوئی نہیں کہے کبیر اکھر دوئی بھاکھ اور ہوئے گا خسم تلے گا راکھے گروہ نانک صاحب جی کہتے ہیں ایک اکھر ہری من وسے نانک ہوت نحال ایک اکھر اور ہے ان تنیارہ اب دو سو بیشت پریشت پر دیکھئے گا ایک ستان پر پھر گروہ صاحب کہتے ہیں بید کتیو سمرت سبساشت ان پڈھیاں مکتنے ہوئی ایک اکھر جو گروہ مکھ جاپ ہے وہ تیسرا منتر جو ہے سار نام آدھی نام کہتے ہیں اس کو جاپ کرنا ہے تس کی نرمل سوئی یہ آدھی گروہ صاحب یعنی گروہ گروہ صاحب کے سات سو سیت آلیس پریشت پر ہے اور آگے دیکھو آپ پر یہ بانڈن بھی لگ رہے ہیں نکیتہ سنے سنے آکے اندر سبد کے درجے ہیں اوم سبد سوہم سبد اور ست سبد یہ اوم تت ست جو ہے نا یہ اس میں لکھا ہے گیتہ جائنمبر سترہ کے سلوک تیس میں اور یہ لے لیا کبیر جی کے اس کرنے نو دیدار میں علم پیارا ہے اس میں لکھا ہوا یہ سبد کہیں کی ایٹ کہیں کا روڑا اور کہہ کبیر گیان کا توڑا اپنے آتما آگے دیکھو دکھاتا ہوں آپ کو اب تک تو آپ نے دیکھ لیا کہ دو نام تو الگ ہیں دو اکھر کا ایک منطر ست نام بنتا ہے اور ایک تیسرا سار نام ہے اس کے جاب کرنے سے ان تینوں کے مل کر جاب کرنے سے پرماتما کی پرابطی ہوگی ست لوگ جائے جائے گا بس ایک بات بنایا جاؤ کتنی قطعہ سناتے رہو ابھی آپ کو اور پرمان دیتے ہیں تلسی ہاتھرس جی والے کا بھی گھٹ رامین سے پرمان دیں گے آپ کو گھٹ رامین کے اندر تلسی صاحب ہاتھرس جی والے نے کہا ہے یہ پانچو نام کال کے جانو جو ارادہ سوامی والے یہ جائے گردے والے دن دن ستگر والے پانچ نام دو دیا کرتے ہیں اور ان سے تیریک دو تین ہوا بھی ویرث ہیں یہ پانچو نام کال کے جانو یہ دیکھئے گا گھٹ رامین یہ گھٹ رامین تلسی صاحب ہاتھرس والے کی بھاگ ایک ویل ڈیر پرنٹنگ ورکس علاوات سے چپی ہے گھٹ رامین بھاگ ایک تلسی صاحب ہاتھرس والے کی رچی ہوئی اس کے ستائیس پرشت پر آپ کو دکھاتے ہیں ٹونٹی سیون پرشت پر کمال کر دیا بھیج پینڈ اور برمانڈ کا انتر گفہ تہاں چل جاؤں جہاں صاحب کے درسن پاؤں پانچو نام جیو جب بھاکیا یہ پانچو نام بول کے جاب کرنے والے ہیں نا اسی پرکار وہ دو نام بھی باکھن کے ہیں پانچو نام جیو جب بھاکیا چھٹوہ نام گپت کر رہا کھا پانچو نام کال کے جانو تب دانی من سنکہ آنو جب نے وہ کہاں نہیں ہے پانچو نام کال کے ہیں تب اس بغت کے من میں سنکہ آگی نرگن نراکار نربانی دھرم رائیوں پانچ بکھانی جیو نام جیو نام نج کہیں وچاری جان بوج دانی جھک ماری کہے جیو درگ دانی بھائی ہم چل جائی نام چتلائی دانی دان چکاوے آئی جب یہی باٹ نبھن تم پائی کہے کر انس کہاں تم جائی بات آپنی کہو بجائی کہے جیو ست لوگ نواسا میں چل جاؤں پرس کے پاسا دانی کہے دور ہے بھائی اگم پنت کیسے نب جائی کون نام مارگ کو جائی کون نام سے ابریت آئی وہ منتر کون سا جیستہ تم ابروگے اتنا بھید کہو سمجھاوا باٹ جیو گھر گھر کی پاوا دانی سن بجی بات ہماری ہم چل جاؤں پرس درباری سورت نرت لے لوک سے دھاؤں اور آدی نام لے کال گراؤں آدی نام سے ان پانچوں سے الگ ایک آدی نام ہے سار نام ہے اس سار نام سے کال کو گراؤں گا اور ست نام لے جیب اباری یہ ست نام ہے نا یہ دو اکھر کا ہے اس ست نام سے تو جیب کا ابارہ ہوتا ہے اور یہ آدی نام جو ایک منتر سار نام ہے یہ وہاں پہنچاوے گا اور اس سے کال ڈرتا اس نام کے جاب سے جو آدی نام یہ آدی نام نہیں اور منتر ہوئے داست دے گا جس کو سار نام کہتے ہیں اس چل جاؤں پروش درباری کہتے ہیں دانی سنبی دیوات ہماری ہم چل جاؤں پروش درباری سورت نرت لے لوک سدھاؤں اور آدی نام لے کال گراؤں اس اس سار نام سے تو کال آچکتا ہے بھاگتا ہے دور بھاگتا ہے اور ست نام لے جیب وہ بھاری ست نام میں دو اکھر ہیں ایک اوم ایک وہ تت سانکیتک جن کو ست نام پرابط ہے ان دونوں کو پتا ہے دو اکھر کا ہی ست نام اس سے جیب کا اُبھارہ ہوتا ہے اس چل جاؤں پروش درباری اور پانچوں نام کال کے جانو تب دانی مگ منسنکانو اب کیا بتاتے ہیں کہ پانچوں نام جیب جب بھاکیا چھٹوا نام گپت کر رکھا چھٹا نہیں بتایا یعنی پانچوں سے الگ بھی چھٹا وہ کیت سفیر رہا دا سوام میری جیب گرو دے والاں دو رہے یہ دا دورے رہ گئے اور جب کیے پانچوں نام کال کے جانو تب دانی مگن سنکانو ہوئی ہوئی پھر یہاں بتایا ہے دانی سنوی دی بات ہماری ہم چل جاؤں پروش درباری اور سرت نرت لے جیب لوک سے دھاؤں اور آدھی نام لے جیب کال گراؤں اور ست نام لے جیب اُبھاری اپنے آتموں اب ان کا قطی گیان کی خال تار کر رکھ دیا آپ کے سامنے اور اب بھی نہیں ماننے گے تو اس کے بھی سے پرمات مان کہا کہ چاتر پرانی چور ہیں اور یہ موڑ مگد ہے ٹھوٹ یہ سنتان کے نیکام کے پھر ان کو دے گلدھوٹ اتنا کچھ گیان نرنے ہونے کے بعد سپسٹ ہونے کے بعد بھی جو نہیں آتے ہیں وہاں سے چھٹا کر پنا پیچھا چاتر پرانیوں سے پیچھا نہیں چھٹواتے ہیں تو ان کو بتایتا ہے موڈ ہیں وہ وہیں پڑے رہے ہیں تو بڑیا ہے نہ وہ ہمارے لائک بھی نہیں اور آ جاتے ہیں پھڑک کے دیکھ کر تو وہ پنی آتما ہے اب آپ کو دکھاتے ہیں اسی سنت مت بھاگ چار میں اور ایک گزم کی چیز دکھاتے ہیں عزب یہ سامن سنگ جی حضور مہارات سامن سنگ جی کے ست سنگوں کا سنگ رہے اور بھاگ چار سنت مت بھاگ چار رادہ سوامی سے اب آپ نے دو سو ایک سٹ بھی شٹ پڑھا دو سو چو سٹ پر دیکھئے گا یہاں کیا کہہ رہے ہیں سنت جی ست سنگی نے پوچھا کس تے سامن سنگ جی تے عجور سنتوں کی پدوی کہاں تک ہے مہارات سامن سنگ جی اتر دے رہے ہیں ہماری اتنی بدھی اور اکل نہیں کی ہم ہماری اتنی بدھی اور اکل نہیں کی ہم سنتوں کی پدوی کو سمجھ سکیں پھر بھی سنو رانی اندو متی رانی اندو متی کبیر صاحب کے سمیہ میں ہوئی تھی پہلے کبیر صاحب مالک میں جا کر ویلین ہوگے یعنی یہ ماننا ان کا کہ یہاں سے سادھ نہ کر کے سنت بیر بغت بھی ست لوک میں ایسے سما جاتے ہیں جیسے سمندر بوند میں پہلے کبیر صاحب جی مالک میں جا کر ویلین ہوئے یعنی اس میں سماگے بوند کی طرح پھر رانی ہوئی رانی بھی سماگی جب رانی نے سچکند میں جا کر کبیر صاحب کی پدوی دیکھی تو کہنے لگی مہراج یہ دھی آپ پہلے ہی بتا دیتے کہ میں ہی اکال پرس ہوں تو میں بھجن سمن کر کر کہ ورث پریسان نہ ہوتی کبیر صاحب نہ اتر دیا تم کو اس سمن وشواس نہیں آنا تھا دیکھو ان کی اکل گام جاری ہے